موسیقی 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 ہیں یا ہزارہ ہیں ان کو غیر مسلموں کی طرح سے آہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں سرکاری طور پہ ان کو غیر مسلم جو احمدیاں ہیں ان کو غیر مسلم آہ قرار دے دیا گیا ہے پاکستان میں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہیں نہیں سکتے اپنے عبادت خانے کو مسجد کہیں نہیں سکتے اپنی آہ جو کتاب ہے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے یہ پاکستان نے سرکاری طور پہ وہاں پہ سنشت کر لیا ہے اور دوسری طرف جو دوسرے غیر مسلم ہیں جو دوسرے مائنورٹیز کے غیر مسلم ہیں ان کو کنورزن کے لیے پاکستان میں ایک طرح سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے ایک جو وہاں پہ ایک تانون بھی بنوایا گیا سندھ میں کہ جو شادی کی ایج ہے خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کا اغوا کر کے جس طرح سے ان کا دھرم پریورتن کرا کے اور ان کے شادیاں جبرن کرائی جاتی ہیں اس کو لے کر ایک تانون سندھ اسیمبلی میں پاس کرائی گئی تھی اس کو بھی پاکستان سرکار جو ہے وہ عملی جامعہ اس پر پہنانے میں سرکار کچھ 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 آتی رہی اور دوسری طرف جو ہے ظاہر ہے کہ کنورزن سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں کنورزن ہوتا ہے یہ آن ریکارڈ ہے پاکستان سے پلائن کا سلسلہ جو ہے جو غیر مسلم ہیں پاکستان کے ان کے پلائن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے یہ پاکستان کے ہی انجیوز کی ریپورٹنگ ہے کہ جو سرحد کا علاقہ ہے سندھ کا وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پر آرمی کی ٹیسٹ انڈر سٹینڈنگ کے ساتھ جو ایک اتیوادی سنگٹھن وہاں کے جو ہیں جس میں جماعت و دعویٰ بھی شامل ہے وہ بڑے پیمانے پر کنورزن کا کام کروا رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو اگر پاکستان کے پلائن منتری امران خان ریفیوٹ کر دیتے اور اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی ساخش پیش کر دیتے تو یہ جو بھارت کے اوپر ان کا ایک بڑا دعویٰ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا کہ ہاں ہم نے یہ رکھ دیا دیکھئے ہم نے یہ کیا ہے اور آپ جو ہے ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں یہ پاکستان کی بات ہو گئی دوسری طرف اب ایران کی طرف دیکھتے ہیں ایران کے بیدیش منتری جاوید زریف صاحب نے ایک ٹوٹ کیا کہ دلی میں جو ہنسہ ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے اس پر بھارت نے امران کے ساتھ ایک سخت پرتگریہ ویٹ کی حالانکہ بھارت اور ایران کے رشتے کافی اچھے بہت اچھے نہیں تو خراب بھی نہیں کہہ جا سکتے ہیں بھارت کے ساتھ اس کے سنبن اچھے ہی ہیں کیونکہ بھارت وہاں پہ ایک بڑا انویسمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے اور بھارت کے جو سنٹرل ایشیا کا جو پلان ہے وہ ایران کے تھرو ہو کر جانا ہے ایران ابھی ایک انتراشتی پاریا جو ہے وہ بنا ہوا ہے امریکہ کی نگاہ اس کے اوپر خاص طور پر اس کے نیگلئر پروگرام اور نیگلئر جو ہتھیار کا جو اس کا ایک اپنا منصوبہ ہے اس کے اوپر جو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں خاص طور پر امریکہ اس کی جو بحثکار کا سامنا ایران کو ابھی فلحال چل رہا ہے بھارت نے بھی بھارت کو بھی اس میں کچھ جو بحثکار کی وجہ سے اپنا قدم پیچھے کھینچنا پڑا ہے ایران کے طرف سے لیکن پھر بھی ایران کے ساتھ بھارت کے رشتے ٹھیک تھاک ہیں اچھے ہیں ایران نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک تطاست رویہ اپنایا ہوا تھا لیکن پھر بھی ابھی جو بھارت نے کہا کہ یہ انٹرنل ماملہ ہے بھارت کا یہ بلکل ایک صحیح اسٹرنڈ ہے کیونکہ بھارت کا یہ انٹرنل ماملہ ہے اگر ایران بھی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہاں کے ہندوستان کی مسلمانوں کی فکر بہت زیادہ ہے اسے تو اپنے آس پاس کے جو مسلم دیش ہیں وہاں پہ ایران کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب خاص طور کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی اس کو نگاہ ڈالنی چاہئے ایراق وار ایران اس میں پوری طرح سے شامل ہے سیریہ کے اندر ایران پوری طرح سے شامل ہے یمن کے اندر ایران پوری طرح سے شامل ہے افغانستان میں بھی ایران کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں گدیویدیاں ہیں اس سارے دیش میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں اور جو لوگ مار رہے ہیں وہ سب ہی مسلمان ہیں ایران کو ان مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے سعودی عرب جو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ایک پکش ہے ایران کے ساتھ جو رشا کشی جو چل رہی ہے طاقت کی اس میں سارے جو مسلم دیش ہیں وہ سارے دیش شامل ہیں چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یونائٹڈ عرب امیرات ہو چاہے جارڈن ہو چاہے سیریہ ہو سارے دیش سارے عرب دیش جو ہیں جو مسلم بہت دیش ہیں یہ سارے دیش وہاں کے جو رشا کشی جو چل رہی ہے اس رشا کشی میں شامل ہیں اور اس میں ان کی رشا کشی میں آپسی جو برچسپ کی لڑائی ہے اس برچسپ کی لڑائی میں پسنے والے عام مسلمان ہیں اور جو ان کی جو درد ہے یہ درد کتنی دکھاؤٹی ہے اس کا بھی اندازہ اس بات سے لگ جاتا ہے کہ جو سیریا سے یا یمن سے جو لوگ پلائن کر کے باہر جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کیا سعودی عرب میں آ رہے ہیں سعودی عرب ان کو پناہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کیا یونائٹڈ عرب امیرات ان کو پناہ دے رہا ہے یا کوئی اور عرب دیش ان کو پناہ دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا ہے ٹرکی بھی بھارت کے معاملے میں بڑا ایک حسطک چھیپ کر رہا ہے پچھلے کئی معاملوں میں خاص طور پر تین سو ستر کے معاملے میں اس نے بھارت کو گھرنے کی کوشش کی لیکن کیا ٹرکی جو ہے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہے ٹرکی جو ہے یہ کام ضرور کر رہا ہے کہ جو سیریا سے نکلنے والے جو سرنار تھی ہیں ان کو راستہ دے رہا ہے کہ آپ لوگ نکل کر یورپ کے طرف چلے جائیں اور بھلے ہی سمندر کروس کرنے میں گریس پہنچنے میں ان کی موت ہو جائے ان کی کشتی جو ہے ڈوب جائے اس سے اس کو کوئی بطلب نہیں ہے راستہ کھول رہا ہے لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے لیے یہ ریفیوز جو ہے وہ سعودی وہ یورپ کے اندر چلے جائیں اور یورپ جو ہے ان کو ریفیوز دے یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ ان کو ریفیوز نہ دیں یہ ان کا حال پاکستان پاکستان بھی اپنے آپ کو بولتا ہے کہ ہاں ہم بھی مسلمانوں کے مسیح ہیں ان پاکستان نے بھی اپنا ایک ایٹم بوم جو بنایا تھا بولا اس کا نام اسلامی بوم رکھا تھا لیکن وہاں کے جو حالانکہ اس نے پاکستان نے جو آفغانستان کے جو پختون تھے پختونوں کا ایک بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ پاکستان میں پناہ لیے ہوا آئے اور حالانکہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے یہ طالبان کے ریکروٹمنٹ جو ہے انہیں ریفیوجیز کیمپ سے ہو رہی ہے کہ جو ریفیوجیز جو ہے افغانستان کے ریفیوجی پاکستان میں پناہ لیے ہوا ہیں تو پاکستان ان کو ضرور پناہ دیے ہوا لیکن یہاں سے جو جو پاکستانی عوام ہیں جو خود بلب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں چاہے ہزارہ ہوں یا بلوچ ہوں یا پھر احمدیہ ان کو پاکستان جو ہے تھرڈ گریڈ پھورت گریڈ ناغرک بنا کے ہی نہیں رکھا ہے بلکہ ان کے اوپر ایک سرکاری ایک پرطانہ بھی ان کے اوپر جاری رہتی ہے اور یہ لوگ اپنی جانے بچا بچا کر ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں سوار ہو کر ناؤں میں سوار ہو کر آسٹریلیا ملیشیا سے آسٹریلیا جانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کسی اور دیش میں جانے کی کوشش کرتا ہے یہ کہیں اور پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے اگر عمران خان جو ہے اپنے دیش کو اگر اگر دیش کے مائنورٹیز کے اوپر ان کو بہت زیادہ اگر بول رہے ہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی خریت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے کام تو ان کو پاکستان میں یہ کرنا چاہیے کہ جو مائنورٹیز کے خلاف جو لوہ ہیں اس لوہ کو ریپیل کر کے دکھانا چاہیے جیسے بلسپیمی کا لوہ ہے اس کے لیے کوئی بھی کسی کے خلاف جا کر کوٹ میں گواہی دے دیتا ہے اس کی پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ موت اور زندگی کے بیچ میں جھوننے لگتا ہے اس قانون کو ختم کر کے دکھائیں اگر عمران خان کو مائنورٹیز کی سرکشہ کی بات ہے تو وہ جو شادی والا قانون جو ہے اس کو لاغو کریں اگر ان کو جو مائنورٹیز کا جو خیال ہے تو جو ہندووں کی جو وہاں پہ پرتانہ ہو رہی ہے یا جو ان کی شکایتیں ہیں اس کو دور کریں جو کرشنز کی شکایتیں ہیں اس کو دور کریں اور خاص طور پر جو ایک بڑا طبقہ جو ہے جو کٹرپندھیوں کا ہے جو اپنے جال میں جو اپنے شکنجے میں ان مائنورٹیز کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے ان کو سبق سکھا کر سکھائیں ان پر لگام لگا کر دکھائیں یہ پاکستان سے اپیکشہ کی جا سکتی ہے کہ اگر عمران خان جو ہے مائنورٹیز کی رائٹس کے لیے اتنے ہی اگر اتسک ہیں اور یہ ان کو ہندوستان کے مائنورٹیز کے لیے اتنا ہی خیال ہے تو پاکستان کے مائنورٹیز کا پہلے ان کو یہ کر کے دکھانا چاہیے دوسری طرف جو ایران سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک جو ہیں چاہے وہ انڈونیشیا ہو یا ملیشیا ہو یہ ان کو بھی اپنی آنکھیں جو ہیں تھوڑی سی کھول کے رکھنی چاہیے کیونکہ جو شرناطی جو عرب دیشوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو سعودی عرب اور ایران کی رشا کشی کے بیچ میں جو ہو رہا ہے ان شرناطیوں کو لینے کے لیے کیا یہ تیار ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور اور جو دوسری چیز ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ ان کا ایک رویہ جو ہے ایک رخ جو ہے بلکل صاف ہے کہ بھارت ایک سیکلر دیش ہے ڈیموکریکٹک دیش ہے بھارت کے سنسد سنسد نے ایک تانون بنایا ہے کے لیے لڑنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے ایک شاندی پونٹ پردرشن کے ساتھ وہ منوانے کے لیے آزاد ہیں پاکستان کی مداخلت انہیں نہیں چاہیے نہیں ایران کی مداخلت چاہیے نہیں سعودی عرب اور نہیں کسی اور دیش کی چاہیے ہندوستان کے مسلمان بھارت کے قانون میں بھارت کے سنسد میں اور بھارت کی جو ایک سمپربتہ ہے اس سمپربتہ کو پوری طرح سے دل سے دماغ سے اور تن سے دھن سے اور من سے ہر طرح سے ہندوستان کا مسلمان اس چیز کو مانتا ہے اور اس کے لیے نہ اسے پاکستان کی ضرورت ہے نہ بنگلہ دیش کی ضرورت ہے نہ ملیشیا کی ضرورت ہے نہ سعودی عرب کی ضرورت ہے اور نہیں ایران کی ضرورت ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھا بھمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چننے کے لیے شکریہ